السلام علیکم آپ لوگ ہیں میرے چینل جس کا نام ہے ڈرامیٹک نوولز بی نو راسک آج کی ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے ہم سب سے ریکویسٹ کروں گی لائک کرنا مت بولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اپنا ریویوز روڑ دیجئے گا تم مجھے تمام ریٹرز کا ریویو چاہئے مجھے ایک پرسنل کام ہے میں چاند کر بھی اٹینڈ نہیں کر سکوں گا اور میں اس کے لئے تیار بھی نہیں ارہام نے اپنے مینجر کو دیکھتے اپنی رسٹ واش پر نظریں دھوڑائی تھی ہور کو کل سے نہیں دیکھا تھا فرشتے کا مسئلہ سلچا کر اسی وقت اسلام آباد کے لئے نکل آیا تھا ہور کو اس نے اب بھی پی نہیں چھوڑا تھا اب اس کی گاڑی ہور کی گاڑی کے پیچھے نہیں ہوتی تھی صرف لیکن وہ ہر روز اسے چادر میں لپٹے ضرور دیکھتا تھا وہ گاڑی سترتے بیتابی سے پیچھے مر کر کسی کی تلاش میں نظر دھڑاتے تھے اس کی بیتابیاں دیکھتے گہرہ اس کو راتا تھا سات ماہ بعد اس کی رب کو اس پر رحم آ گیا تھا مقابل کی آنکھوں میں اس کے لئے تڑپ ڈال دے تھی وہ مر کر بھی اسے نہیں چھوڑ سکتا تھا اس کی سیکیورٹی کو لے کر بہت حساس تھا مگر اپنی بیوی کو اسے اپنے پاس واپس لانا ہی تھا اسے ہور خانزادہ کو نظر انداز کرنا ہی تھا اسے پتا ہی نہیں تھا اس کی بیوی اس کی محبت پر مگرور ہے وہ ظالم بھی تھی بے رحم بھی تھی وہ ساری عمر ایسے ہی گزارنا چاہتی تھی مگر اس کے پاس نہیں آنا چاہتی تھی وہ گزار سکتی تھی مگر وہ اپنی ہور کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا اگر اس کی بیوی کے دل میں خدا اس کے لئے محبت نہ ڈالتا تو اس ساری عمر ایسے ہی گزار لیتا مگر جبکہ اب اسے پتا چلتا چکانا اس سے چاہتی ہے اسے اپنی بیوی کو اپنے پاس اپنی باہوں میں واپس لانا ہی تھا اور ہاں مسکراتے ہوئے سیٹ سے ٹیک لگا گیا نظر کے سامنے وہ ساری میں لپٹی آئی تھی مسکراتے ہوئے سر سائنس گہچ گیا دل میں خدا سے پھر سے اپنی بیوی کو مانگا تھا جو پچھلے ساتھ ماں میں ہر ساس میں مانگا کرتا تھا جی سر اب فکر نہ کریں میں ٹرین کر لوں گا بیسے سر مجھے نہیں لگتا وہ محلصت پروچیکٹ کرنے میں سیریس ہیں رزوان ملک نے ارحام کو چیر سے ٹیک لگائے مسکراتے دیکھ کر کہا کیا مطلب ارحام خانزادہ نے آنکھیں بند کہے گیا تھا سر مجھے ابھی ابھی خبر ملی ہے وہ اپنی سلطان شاہ کی ہے اور یہ میٹنگ سلطان شاہ کی بیٹی ہور سلطان شاہ ٹرین کر رہی ہے کیا ارحام اپنی آنکھیں کھولتے کرسی پر چھٹکہ کھا کر سیدھا ہوا تھا آنکھوں میں علچن کے ساتھ ایک دم غصہ بھی اترا تھا اب نظروں کے سامنے اس کی وہی بولٹ ٹریسنگ آئی تھی جب اس نے بورڈ آف میم ران کی میٹنگ اٹینڈ کی تھی ہم نے ازرابی انداز پر اپنی سفیت شیٹ کی اگلے دو بٹن چھن چلاتے ہوئے کھولتے ہوئے خود کو پرسکون کیا تھا ہاں جماعت ایک گہرے سانس لے رہا تھا وہ میٹنگ کیوں اٹینڈ کر رہی تھی آخر کیوں ارحام نے جبرے بھیجھ رہے ٹیبل پر مکہ مارا رضوان ملک ہڑ بڑھا کر رہ گیا تھا اچانک سے ارحام کی آنکھوں میں بڑھتی سرکھی اور گردن کی پھولتی رہتے رکھیں دیکھ گھر وہ حیران ہوا پری لگی اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ ٹیبل پر ہاتھ شمائے غیر ملے ہی نکتے کو گھورتے گیری سوچ میں گھونتا ہاں خانزادہ کے چہرے پر اس طرح آبر اور چند بڑھتی جا رہی تھی وہ اس پر کسی صورت اب غصہ نہیں کر سکتا مگر وہ اب کیا چاہتی تھی کیوں پریشان کر رہی تھی اگر اسے یہ سب کچھ ایسے چلانا تھا تو ٹھیک تھا وہ ساری عمر ایسے رہنے کو تیار تھا ہر طرح کی سزا بھکتنے کو تیار تھا اس سے دور بھی رہ لیتا مگر اب آخر وہ کیا کرنا چاہ رہی تھی وہ ایک بہت سے کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا وہ تھا وہ اپنے آپ کو غیر مردوں کے سامنے ایا کرے خود پر کابو پاتے اپنی ہلکی گنی بیڑ رب کی اپنے کالیج میں بھی اپنا چہرہ نہیں کھولتی تھی مگر اس کا میٹنگ اٹینڈ کرنے کا مطلب سمجھ نہیں آیا تھا اور ہم نہیں سوچتے ایک بار پھر سے خود کو پرسکون کرنے کوشش کی سرہور سلطانشاہ بہت کم عمر ہے وہ میڈیکل کے فرس ٹیئر میں ہے یہ میٹنگ آخر وہ کیوں اٹینڈ کریں اور سب سے اہم بات ہے ہمیں ان فارم تک نہیں کیا گئے کہ ہم موٹنگ آخر سلطانشاہ اٹینڈ کریں مگر مجھے پتا چلا ہے سلطانشاہ نے اپنی بیٹی کے لئے سپیشل کمرہ رات و رات دیاروا گئے اپنی کمپنی کی سیکیورٹی بھی رات و رات بڑھا دی اب اس کمپنی میں اتنے ورکن نہیں جتنے سیکیورٹی گارڈ ہیں سلطانشاہ اپنی بیٹی کو لے کر بہت پسیسیم ہے آج مجھے اندازہ ہوا بات بہت حد تک درست ہے سلطانشاہ واقعی میں جذباتی ہے ورنہ وہ اتنے بڑے پروجیکٹ کی ذمہ داری اپنی کم امبر بیٹی کو نہ سونپ دے ایسا لگ رہا ہے جسے اپنی بیٹی کے کوئی پچکانہ کوئیش بھولی کی ہے لیکن سمجھ نہیں آتا آخر سلطانشاہ ہماری کمپنی کے ساتھ پروجیکٹ میں اتنی انٹریسٹ کیوں لے رہی ہیں سارت ارام رزوان ملک کے آخری چھولے پر چنکا تھا اور ہمکے خوبروں چہرے کے ماتھیں کی ویس مزید ظاہر ہوئی تھی اور ہماری ٹیممبر نکلتے ہیں اس میٹنگ کے لیے دیکھیں کیا کہتی ہیں سلطانشاہ کی اکلوتی بیٹی سوان ملک کہتے ہیں اپنی چیئر سے اٹھا تھا ایک منٹ مسٹر رزوان ملک یہ میٹنگ آپ نہیں میں اٹینڈ کروں گا اور ارہام خان نے رزوان ملک کو دیکھتے ہیں سنجید کی سے کہا سوان ملک نے حیرست ارہام کو دیکھا تھا آج کی میٹنگ میں اٹھن کروں گا آپ میں سے کوئی بھی میرے ساتھ نہیں ہوگا میری پرسنل سیکٹری بھی میرے ساتھ نہیں ہوگے ارہام سنجید کی سے کہتا ارہام سنجید کی سے کہتا کرسی سے ٹیک لگا گیا تھا اپنی پرسنل سیکیٹری کے بغیر میٹنگ اٹینڈ نہیں کرتا مگر آج وہ بغیر پریسنٹیشن کے میٹنگ تنہا اٹینڈ کرنے کو کہہ رہا تھا سوانوالہ کی لبوں پر مبھم سے مسکرات پھیلی تھی رہا ہم شاہ سلطان شاہ کی اکلوتی بیٹی کے ساتھ اکیلے ہی میٹنگ اٹینڈ کرنا چاہ رہا تھا وہ بھی سلطان شاہ کی بیٹی کو پروچ کرنا چاہتا تھا وزوان ملک نرحام کی شندہ شاندار پرسنلیٹی کو بغور دیکھا جس فید کلر کے پینٹ کوٹ میں غزب ڈھا رہا تھا وہ اسے سنا تھا سلطان شاہ کی بیٹی بہت خوبصورت ہے نرحام خان ساتھا جیسے بندے سے یومین نہیں تھی وہ یوں اور سلطان شاہ کو دیکھنے کے لیے مرا جائے گا یا وہ بھی ایک عام مرد کی طرح تھکی ہوگا جیسا جیسے آپ کہیں وزوان ملک اپنی ٹائی ٹھیک کرتے چلا گیا تھا لیکن سمجھ نہیں آتا وہ سلطان شاہ آخر ہماری کمپنی کے ساتھ پروچیکٹ میں اتنی انٹریسٹ کیوں لے رہی ہیں وزوان ملک کے لطف یاد کرتے اس کے آئی برو تنی تھی وہ سیٹ سے پھر سے ٹھیک لگا گیا تھا اپنا نٹلال اب دان تو تلے دبائے اور کی آنکھوں میں اٹری جلن یاد کی تھی اس کی آنکھوں اور لہجے میں تڑپ یاد کی تھی مجھ سے ملنا چاہتی ہے وہ مجھ سے اکیلے میں ملنا چاہتی ہے مجھ پر اپنی پاور شو کرنا چاہتی ہے مجھے بتانا چاہتی ہے وہ گل کی طرح کام لڑکی نہیں بلکہ ہور سلطان شاہ ہے آرام سیٹ سے ٹیک لگائے کہہرا مسکران گیا تھا اسلام علیکم اگر آپ لوگوں کو ہور سیند کے لیے آپ کتنے ایکسائٹڈ ہیں تو آپ نے اس میں رسپونس اچھا دینا ہے اور سبسکرائب کریں چینل کو اور مجھے تمام ریٹرز کا رسپونس آئی ہے یار اتنے لوگ بڑھتے ہو پلیز تمام رسپونس دیا کریں تاکہ میں مزید اچھا لکھ سکوں اللہ حافظ موسیقی